عید کا نماز کا جو وقت ہے سات بجے عید کی نماز یہاں پر ہوگی وہ آپ کو ہم دکھائیں گے اسی ایریا ہے جو عید کی نماز ہوگی یہاں پر کام چل رہا ہے ساف سفائی ہو رہا مسجد عمر ابن خطاب سنابل سائن وقت کا اکلا ہوتا ہے ایسا مسجد ہے جہاں پر محلاؤں کے لیے بھی انتجام کیا جاتا ہے نماز کے لیے جمعہ کے لیے نماز ہوتی ہے اور یہاں پر ترابی بھی ہوئی ہے عید کے نماز میں بھی عیدگاہ میں محلاؤں کے لیے انتجام کیا گیا ہے آج چاند دکھ جاتی تو سامب وہ اس والے روڈ پر اور بھی زیادہ ڈبل پڑ ہو جاتی ہے اور اس بار 29 رمجان ہوئی ہے اور عید کی چاند نجر آ چکی ہے الحمدللہ ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہے الویدہ جمعہ اس بار رمجان میں پورے پانچ جمعہ ہوئے ہیں پہلا روزہ جبتا تو جمعہ کی دن اور آج ملا کر پانچ جمعہ میں اٹھا تھا صبح دس بجا اور ابھی وقت ہو رہا ساڑھے بارہ تو میں نہاں دھوا کر ریڈی ہوں اجان ہونے والی تھوڑی دیر میں تو اس کے بعد چلیں گے مسجد اور آج چاند دکھ جاتے ہیں تو کل اید ہو جائے گی اور نہیں دکھتے تو پھر کل ایک اور ہو جاؤ گا اور اس کے بعد پرس ہوئی تو ویسے سعودی عرب میں تو آج اید ہو چکی ہے اور کئی کنٹری ایسے بھی ہیں جہاں پر آج اید نہیں ہوئی ہے تو آج لاشک جمعہ ہے تو بہت زیادہ لوگ ہیں مسجد عمر ابن خطاب سنافل میں اور بہت لوگ ادھر جا رہے ہیں اور دو راستہ یہاں پر جانے کا مسجد میں اور آج لاشک جمعہ ہے تو بہت زیادہ بھیڑے بھی ہوگی اور ابھی آپ کو مجھکاتے ہیں یہاں پر کار سے بھی آتے ہیں بہت زیادہ لوگ دوردو سے بھی آتے ہیں تو یہاں سے سورو ہو جاتی کار لگنا مطلب یہ پوری بھر جائے گی تھوڑی دیر میں اور اید کی نماز جو ہوتی ہے یہاں لی بیڈلنگ جو ہے اسی کے پیچھے میں ٹھیک بہت ہی بڑا جگہ ہے جہاں پر اید کا اٹھیک بنا ہوا ہے اور وہاں اید کی نماز ہوتی ہے اور یہاں پر دیکھیں بہت ساری گاڑی آتی ہے اید کی نماز دے لیے مسلمت اور مسلم طریقہ ہے یہ آباہ سے دیکھتر جمعہ کی نماز ہو چکی ہے اور یہاں سے لوگ جا چکے ہیں مسجد عمر بن فتاب سنابل سائن بکہ اکلا ہوتا ہے ایسا مسجد ہے جہاں پر مہلاؤں کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے نماز کے لیے جمعہ کے لیے نماز ہوتی ہے اور یہاں پر ترابی بھی ہوئی ہے اید کے نماز میں بھی ادگاہ میں مہلاؤں کے لیے انتظام کیا گیا ہے تو یہاں پر اید کی نماز سات بجے ادگ کی جائے گی مسجد عمر بن ختاب سنابل جو مسجد ہے اسی کے ٹھیک بارنڈری میں ہوں اور بہت بڑا ایریا ہے یہ تو اید کی نماز یہاں پر ہوگی وہ آپ کو ہم دکھائیں گے اسی ایریا ہے جو اید کی نماز ہوگی یہاں پر کام چل رہا ساف سفائی ہو رہا یہ آپ کو منار دیکھ رہی ہے ایک منار والی مسجد مسجد عمر بن ختاب سنابل ٹھیک اور یہ مدرسہ آپ کو دیکھتا ہے اور ادھر مدرسہ کے ٹھیک پیچھے میں جب آئیں گے تو آپ کو یہ جگہ مل جائے گی بہت ہی بڑی جگہ ہے یہاں پر آج ساف سفائی بھی کیا جا رہا ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے تو جمین کو برابر کرنے کے لیے پانی دیا جا رہا ہے اور مٹی سے برابر بھی کیا جا رہا ہے جہاں پر اونچہ نیچہ ہے تو اسے ہر سال کی طرح پچھلے سال بھی یہاں پر عید کی نماز ہوئی تھی اور بکریت کی ہوئی تھی اور آگے میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سامان دیکھنے کو ملے گا پنڈال کا کچھ سامان یہاں پر رکھا ہوا ہے اور کچھ پلڑ جو گاڑا گیا ہے تو یہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے آج چاند دیکھ جاتی ہے تو کل عید ہو جائے گی اس وجہ سے ایک دن پہلے یہاں پر انتظام کر لیا جا رہا ہے اور کافی دور تک ہے بہت ہی بڑی جگہ ہے جہاں پر عید کی نماز عدا کی جائے گی سائن باقی یہ سب سے اقلوتی جگہ ہے جہاں پر محلاؤں کے لیے بھی جگہ دی گئی ہے الحمدللہ آج انتس روجہ مکمل ہو جائے گا اور چاند دیکھ جاتی ہے تو کل عید بھی ہو جائے گی کچھ کام ہے مارکٹ میں جانا میں سوچ رہا ہوں ابھی ہی چلا جاؤں مارکٹ کا کام ہے تو سوچ رہا ہوں ابھی ہی چلا جاؤں اور وہ کر کے آ جاؤں کیونکہ ابھی تھوڑا بھیڑ کم ہوگا بھیڑ تو ہوگی ویسے لیکن مارکٹ میں پھر بھی بہت ہی کم بھیڑ ہوگی ابھی سام کے جب چاند دیکھ جائے گی تو بہت ہی زیادہ چلنا مسکل ہو جائے گا مارکٹ میں ساہن باق کا ہائی ٹنسن مارکٹ بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہوتی ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم مارکٹ مارکٹ میں بھیڑ دیکھیں ابھی اتنا بھیڑ ہو رہی تو سام کو کتنا جادہ ہو جائے گی بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہوتی ہے میرا کام ہو چکا ہے عید کا جو بھی ساپنگ کرنا تھا وہ کمل طور پر ہو چکا ہے میرا جی وجہ سے میں نے سوچا رات پنا جا کر ابھی ہی سامان جو خریدنا ہے اسے خرید لوں تو میں خرید لیا ہوں تو دوستو میں مارکٹ سے آنے کے بعد سو گیا تھا اور ابھی اٹھا ہوں اجان ہو چکی ہے ازر کی تو ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے پھر اس کے بعد مارکٹ جانا افطار کا سامان دانا ہے تو آگے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد مارکٹ چلیں گے دوستو یہ سائن بات کا مارکٹ ہے اور یہاں کی گھڑ دیکھیں ابھی بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہو رہی مارکٹ آج پوری ران پوری اگر کام دی جاتے ہیں تو مارکٹ میں گھڑ دول ہو جائے گی چلتے ہیں چالیس پٹے چالیس پٹے پر کام ہے سب سے پہلے تو آہا چلیں گے تو دوستو ہائیٹنسل مارکٹ بھوری طرف سے بھری پڑے ہوئی ہے اور ابھی وقت تھوڑا چھ بچ کر تیرہ منٹ لوگ افطار کا سامان لے رہے ہیں اس بھیڑ میں کافی آدھا بھیڑے ہو رہی ہے لوگ افطار پر میں آئے ہیں اس بھور سے اور افطار کو ساتھ ساتھ ایت کا ساوپنگ کی ہو رہا ہے اگر آج چاند دینے آتی ہے تو کنپیر ہو جائے گی اس وعی سے اور بھی جاتا ہے یہاں پر بھیڑے دکھ رہی ہے پوری مارکٹ کسی طرف بھری پڑے ہوئے ہیں لوگ مارکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اگر آج چاند دیکھ جاتی ہے تو سامپو اس والے روڈ پر اور بھی زیادہ ڈبل پڑ ہو جاتی ہے ابھی اس افطار کا میں بھی سوان لینا ہے اور اسے لیتے ہیں پھر سلتے ہیں تو دوستو افطار ہو چکی ہے اور میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں اور اس بار 29 رمیان ہوئی ہے اور ایت کی چاند نظر آ چکی ہے الحمدللہ تو قلید ہوگی بہت خوشی کی بات ہے آج چاند رات ہے بہت بہت آپ سبی کو چاند رات مبارک ہو رمجان کا مہینہ گلر چکا ہے اور سوگوال کا مہینہ شروع ہو چکا چاند دیکھی گئی چاند نظر آ چکی ہے رمجان کے مہینے میں میں نے آپ لوگوں کو ساہین باغ جاکر نگر پرانے دل دی اور اپنے کالیج کا بھی ویڈیو دیکھایا جامعہ کا تو آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے میرے چینل کو بہت ہی سپورٹ کیا اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تو دوستو آج کا بلوگ کو ہم یہی پر سماپ کرتے ہیں آج کا یہ بلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا جرور ہمیں کمنٹ کر بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو اپنیلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جان رات مبارکو